موسیقی مہنڈی لگتی ہے یا نہیں اس سے پہلے ہم کھائیں گی آئسکریم جے بیس سے اور ان کی سپیشلی جو آئسکریم براونی ہے وہ بڑی مزے کی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا جنہوں نے ابھی ٹرائے نہیں کی یہاں کی آئسکریم ہمیں یہاں پہ 15 to 20 منٹس ہو گئے ہیں ابھی تک ہماری آئسکریم نہیں آئی کیونکہ چاندراج کی وجہ سے رائش کافی زیادہ ہے جی تو فائنلی میری مہنڈی لگ چکی ہے اور مجھے آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ کس طرح کی لگی اور جو سکرین شوٹ لینا چاہے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں جنہوں نے بھی مہنڈی اس طرح سے لگوانی ہو اچھا موسیقی میں ہاتھوں کی صرف بیک سائیڈ پر مہنڈی لگواتی ہوں مجھے بیک سائیڈ پر مہنڈی لگوانا زیادہ اچھا لگتا ہے آج میں نے سوچا کہ چلو فرنٹ پر بھی لگوا لیتے ہیں بیک پر بھی لگوا لیتے ہیں تو آج میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بہر لیا مہنڈی سے ہوپفولی اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہی آئے گا جی تو آج ہے ایڈ کا ڈے فرسٹ تو میں نے اپنا ڈریس جو ہے ایڈ کا وہ پہن لی آپ کو بھی میں دکھاتی ہوں جس مہنڈی آپ کو دکھا رہی تھی کہ واو کہ اچھا کلر آیا ہے اس کا ایڈ ڈریس اور یہ کمپلیٹ لک میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی پیارا سٹچ ہوا ہے اور یہ ویسے بھی ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کا اور یہ میں نے لیا ہے کروسٹچ سے یہ جو ڈریس ہے یہ آلیڈی کافی ہیوی تھا اس کی نیک لین پہ بھی امبروائیڈری ہوئی ہے اس کے دامن پہ اور اس کا جو بازو ہیں ان کا بھی پیش تھا امبروائیڈری کا اور اس لیے میں نے ان پہ کوئی ایکسٹرا سے لیسیز اٹیچ نہیں کروائی کیونکہ الڑی یہ ہیوی سوٹ ہے تو ایکسٹرا سے اگر لیسیز گلے پہ بازوں پہ یا دوپٹے پہ میں لگواتی تو وہ کچھ زیادہ ہیوی سا اور عجیب سا ہو جاتا اس لیے جس طرح کا یہ ڈریس تھا میں نے اس طرح سے ہی اس کو سٹچ کروایا ہے کچھ بھی ایکسٹرا سے اس پہ نہیں لگویا اور اس کا دوپٹہ چک کریں بہت ہی خوبصورت اس کا دوپٹہ ہے اور کلر بھی بہت ہی خوبصورت سا ریڈ کلر ہے اور اس کا جو ڈیزاïن ہےکو بھی بہت پیارا ہے اور یہ آپ اس طرح سے دیکھئے ہیں اس پورے سوٹ کی اوورال لک اور اس سوٹ کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے کلر کمبینیشن بھی بہت اس ساتھ میں اس طرح فر � argument اور یہ میں اللہ دہ بھی ہے اور یہ جー اب مہندی کا آپ یہ کلر چیک کریں بہت ہی بہت ہی اور یہ جو مہندی ہے یہ میں خود اپنی لے کے گئی تھی کہ میں یہ والی مہندی لگائیں اور میں اس کی ایک پکچر چھوٹی سے اٹیچ کر دوں گی جس کو بھی یہ چاہیے ہوگی اس طرح کی مہندی اب مجھے نام یاد نہیں آرہا تو میں اٹیچ کر دوں گی ساتھ میں پکچر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اگر آپ لوگ کے ایریا میں اس طرح کی کوئی مہندی آویلیبل ہو تو آپ لوگ لے سکتے ہیں اور کلر اس کا گیرنٹی یہ بہت دار کلر آتا ہے اور وہ والی مہندی نہیں ہے کہ جیسے پانی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ کلر اس کا اترنا شروع ہو جائے گا تو یہ اٹلیسٹ ون ویک تک آپ کے ہاتھوں میں رہتی ہے اچھا آپ لوگ پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیجئے گا یہ مہندی لینے سے پہلے اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہ کوئی ریاکشن وغیرہ نہ ہو جائے تو پہلے پیچ ٹیسٹ کر لیجئے گا اس کے بعد یہ اپلائی کیجئے گا ہاں جی آج ہے ایڈ کا ڈے فرس تو آج بن رہا ہے چکن کورما اور ساتھ میں بن رہی ہے بریانی مطلب بن نہیں رہی میں خود بنہا رہی ہوں یہ جی یمی قسم کا چکن کورما اور بریانی ریڈی ہو گئی تھی میں زیادہ پکچرز اٹیج نہیں کر سکی کیونکہ میں بھول گئی اور جی شام کو چلے گا پیزا تو ہم پیزا لینے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ موسٹلی ہمارا عید کا فرس دی جو ہوتا ہے وہ کافی بیزی ہوتا ہے ریلیٹیز بگرہ یا فیملی فرینڈز ہماری طرف آتے ہیں آج تھوڑا سا ٹائم تھا ہمارے پاس اب ہم نکل رہے ہیں ایک ریلیٹیو ہے وہاں جا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا پلان کھتے ہیں یہ تھا میرا عید کا فرس ڈے کا چھوٹا سا ولوگ اور نیکسٹ میں انشاءاللہ عید کے سکن ڈے اور تھر ڈے کا ولوگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوپفولی کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میں اس کے ساتھ اپنی جو پکچرز ہیں وہ بھی اٹیج کر دوں گی آپ لوگ ڈریس بھی دیکھ لیجئے گا یہ تھا میرا عید کا آج فرس ڈے اور انشاءاللہ عید کے سکن ڈ اور تھر ڈے کا ولوگ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ہوپفولی کہ میں شیئر کر سکوں تب تک کے لیے اجازت دیجئے کیونکہ واپسی پہ ہمیں آتے آتے رات ہو جائے گی اور اس ٹائم بہت زیادہ بری حالت ہے تھکاور سے میرے پاؤں بھی سویل ہو رہے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں